اگر آپ دیش کو تمزوری دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی گھراپ جو مرسی ہے لیکن میں آپ کو یوں کہنا چاہتا ہوں کہ چالیس سال کی رات لیتی کے اندر میں نے آپ لوگوں کی دیوی شہدی کو اپنی نیشی بریوک کے لیے نہیں کیا اور اس ایکسپیرینس کے عدار پہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن ٹپا کر کے سارے کے سارے مل کر کے چھتیس برادری کے لوگ کمل کے بھور کو اپنا ہے کسی کے نمداری میں جنڈا ہوگا کسی کے سرپنجی میں ہوگا ہم سلجھ لیں گے گھوٹ کچہری تک سمجھ لیں گے اگلے سرپنج کے چناہ میں سلجھ لیں گے لیکن ڈپا کر کے جب دیش کی بات آتی ہے ہمارا مت ایک ہونا چاہیے اس لیے آپ کے بیچ کے برائے ہوگا اور جو کام ہم نے کیا ہے بھارت سرکار میں کیا ہے دیش کی ساتھ نہ کبھل اپنے دیش کے اندر بڑھائی ہے بلکہ دیش بھی بڑھائی ہے اس لیے آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں دیش مضبوطی کی طرف اگرسہ ہے پاکستان میں بھی ہمارے لوگوں چکھا ہے اور انٹرنیشنلی بھی اگر آپ کوئی ایک ہی حوالہ دوں کہ ہمارا ایک پائلیٹ پیرا شروع سے پاکستان کے لجا گرہ اور پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر ہمارا کوئی چاسوس پکڑا جاتا تھا ہمارا کوئی سینک پکڑا جاتا تھا جاتا تو اس کو سر اتار گیا جاتا تھا یا اس کو تورچل چورچل کرکڑا کر کے اور چھے مہینے ایک سال پانت سال کے بعد واپس بھارت بھی جاتا تھا اس کی دہی عادی رہ جاتی تھا سگرٹ کے نشان اس کے اوپر جب جو جائے ہوئے ہو سگرٹ کے نشان اس کے دہی کے ہوتے تھے پہلی مرتبہ ستر سال کی آزادی کے بعد ہمیں دے گا ہے کہ پائلیٹ پاکستان کے لینڈ کیا اور ہر تالی زندے کے بیتر بیتر واپس ہمارے سرشنے پانچ سال آپ نے دیئے اس لیے دیئے کہ دیش کو مضبوط سرکار چاہیے پانچ سال آپ نے اس لیے دیئے کہ گھٹک بنوں کی انیک ملاوکی سرکار آپ کے سامنے دس سال تک کام کری اور اس کے اندر میں بھی منتری تھا اور میرے کو لوگ کہا کرنے کے آگر کے سینے خاص طور کے اوپر کہ ہمارے کوئی سازت دو ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں لیکن ہم ساہس میں جھٹا پائے ہم فیصلہ نہیں کر پائے کہ بدلہ لینے کے لیے لائن آف کٹرول کو کراس کر کے اور جا کر کے انتروں وہیں پر سوک سکھایا جائے ہم فیصلہ نہیں کر سکے گئے تھا خوف تھا کہ برمانو شکری کا پردیش دیش کہیں ایسا نہ ہو چاہے بیٹینیا ہو اور چاہے روس ہو سارے کے سارے کہتے ہیں کہ پاکستانی گلتی کری ہے اور ہندوستان کو اپنی سلکشہ کرنے کا پورا نکار ہے جس طرح سے اسرائیل کے پیچھے دش کھڑا رہتا ہے اسی طرح سے آج بھارت کے پیچھے سارا بشو کھڑا ہو رہا ہے یہ باری ساتھ پڑی ہے اور جن فوجیوں کی میں بات کر رہا ہوں مجھے یاد ہے ایک تشک سے اس کی چرچہ ہوتی آئی ہے اور کانگریس پارٹی کی سرکار میں آخری بجٹ کے اندر پیننس منسٹر کے مادیم سے اعلان کیا تھا دوہزار چودہ کے اندر کہ ہم ون پرینک پرینکشن دیں گے اور اس کے لئے کتنا پیسہ منزور کیا تھا سو کرون ہویا ہم نے لوگوں کو اگلی کٹوا کر کے شہید ہوتے دیکھا ہے لیکن لاکھون کٹوا کر کے شہید بننے کی پرکیا کانگریس والے سے ہی کوئی سکتا ہے آج ہم نے ون پرینک سنسولہ کے اندر اناؤنس کری میں منتری کا ڈیفنس کے اندر میرے سامنے ہوئی اور میں یوں کہا چاہتا ہوں کہ پہلے سال کے اندر ساڑھے آج ہزار کروڑ روپیہ سالانہ پنشنوں کے بینک کھاتے کے اندر گیا آج تین سال پیچھے سالے باڑا ہزار کروڑ جا رہا ہے ہم اپنے بائدے کے پکے ہیں ہم نے کام کروائے ہیں انفرسٹیچر کا کام کیا ہے ہریانہ کے اندر بھی سرکار اگر آئی ہے تو پہلی بار آپ لوگ نے سرکار آئی ہے تو ہریانہ کے اندر بھی سرکار نہیں آتی ہے آج میں آپ کے بیچ میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ آج مدان سبا کا چناف نہیں ہے ایم ایل اے کون لڑے گا کون بنے گا اس کا چناف نہیں ہے آج پہلے دیشترک شرک کرنے کا چناف ہے اور اس کے لیے میرے یہ آپ سب شاتھی آپ میرے لیے سمطن دیں کہ آپ کے بیچ میں آ کر کے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں یہ اور اگر کوئی یوں کہے کہ اندر جیت آیا ہے تو میں یوں کہہ تو میرے کام بولیں گے نا میرا کام آنے یا تو میرے کو گاؤں کیا تو دنوارو یا میرا کام دیکھ لو اور جتنا کام آتا ہے جتنے بھی ایم پی بنے ہوئے چیپ بینرسی کی تو بات کہتا نہیں چیپ بینرس تو اپنے الگوں کے ادھر گھلا دیا لیکن ایم پی ہی کتنا ہی بڑے ہوں آج جب پہلے اگر اندر جیت سنگ سے آدھا بھی کام کرکے بتر دیا ہو جو انفرسٹرچے لاش پڑا کرنے جا رہا ہوں جو گاؤں کے اندر آج پیسہ دن بڑھنے جا رہا ہوں بھارت سرکار کی طرف سے جو 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 جنا بنوائی ہیں پلاننگ منسٹر رو ہوں چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہوں اور جو بھی مہتماں جہاں جھگڑا ہو جاتا ہے جب کو یہ نہیں معلوم ہوتا جب ہم سو جائیں کس طرح سے تو سیدہ پلاننگ منسٹر کے پاس بھیجتے ہیں نیتی آئیوک کے پاس بیجتے ہیں اور نیتی آئیوک تو کون بنتی ہے آپ کا عزیز جنگر جیسے یہ جو یہ آر آج پیس کا ڈلی سے لے کر کے ڈلی سے بھارت سرکار تک نیشنل ہائیوی نمبر ایٹ کے بھگل سے جا رہا ہے ہم نے منظور کیا ہے ہم نے بنائی ہے دس سال اٹھا سرکار نے نہیں مانی ہم نے کام نے چھوڑ دی پڑی اور آج کے دن بھارتی جنگتہ پارٹی کی سرکار ہم نے بنائی تو گرگاو کے اندر ڈلیپنٹ اتھارٹی ہے ڈیڈی کےٹی ڈریل فرید کوریڈور ہم نے ہم جانا کی رکھیتیں اوپر سے لے کر رہے ہیں یہ تو پہلے یہ جا رہا تھا راجستان میں رہیاں کا نام نہیں تھا اس کی بھی اس کے اپر نمپے ہزار کروڑ اوپے کا ایک ایکسپریس میں ڈلی سے لے کر کے بھمبائی تک کا وہ گرگاوہاں سونا میواد پر راجستان جا رہا ہے ہماری سرکار لے کر رہا ہے اے ایم پی جو دس سال تک مٹی پڑی رہی لیکن اس کو پر اے روڑی نہیں ڈالی کیونکہ جو ٹوڑ ٹیکس بڑا تھا اس سے ملی بھدک تھی تو اے اے ایم پی ہم نے آکر ٹی پیڑا کروایا تو آر کا ایکسپریس میں ہم نے کروایا ہے اور جب یہاں پر باؤر گندق لوگ یوں کہہنے لگے کہ ہمارے کو لوجسٹک ہب نہیں چاہیے تو میں نے کہا یہ لوجسٹک ہب اگر یہاں سے ہم کر دیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے آجائے اپنے ہی چھے پر کہیں مانگل چوجری کے اندر لوجسٹک ہب میں نے ہمارے پر جبایا ہے تو یہاں کی باغت مارک اگر لوگ یوں کہتے ہیں کہ لوجسٹک یہاں ہو مجھے خوشی ہوتی لیکن سیکڑوں گاہوں کی پچھا ہے تمہیں کھڑے ہو کر کے کہا کہ ہماری دھنکی کو تمہیں گریگریت نہ کروا ہو لوجسٹک ہب کی ہمارے کو ضرورت نہیں ہے تو میں نے لوگوں کی معنی لوجسٹک ہب دی لیا جو بھی میں نے کیا ہے لوگوں کے صحیحوں کو راشدان سے کیا ہے اور آج میں آپ سے کہنا پہتا ہوں کہ پانچ سال پانچ سال کے وقت ایک بار میری باری آتی ہے کہ جب میں آپ سے کچھ چاہتا ہوں آپ سب مل کر کے کرپا جاتے میرا ساتھ ہیں اور بارہ تاریخ تک کوئی کے ووٹر اثر نہیں رہنا چیئے جس سے یہ نہ کہا گیا ہو کہ تم بی جی ای پی کے لیے ووٹ دو میں سب سے کہنی جا پا ہوں گا لیکن آپ انجید کے لائق ہو آپ انجید کے برابر ہو آپ انجید کو بنانے والے ہو یہ انجید آپ کا ہے جتنا انجید جن کا ہے پیپا کر کے میرا ساتھ ہو میں آپ کا پانچ سال کے لیے کام آنگا کرنے والے ہو